اپوزیشن کی جانب سے وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں نئے قائد اعوان کا چناؤں اور طریقہ کیا ہوگا دیکھتے اسلام آباد سے نوید اکبر کی اس رپورٹ میں وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کے ووٹ کی قراردات پیش کرنے کی اجازت دی جاتا ہے مصرر امران خان نیازی یہ سادش ہو رہی ہے جن کے ہمیں فمکی دی گئی ہے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس یہ خط ہے یہ ثبوت ہے وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد عہدہ اسی وقت سے خالی سمجھا جائے گا اسپیکر قومی اسیمبلی صدر مملکت کو آگاہ کرے گا اسیمبلی جلاس میں الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا وزارت عزمہ کی امیدوار سامنے آئیں گے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اسپیکر کاغذات کی سکروٹنی کرے گا کوئی بھی امیدوار انتخاب سے قبل کاغذات واپس لے سکتا ہے عرقین وزاریہ ووٹ اسیمبلی کے کسی رکن کو وزیر آزم منتخب کریں گے وزارت عزمہ کا اگر ایک امیدوار ہو تو اسے ایوان میں اکثریت ثابت کرنا ہوگی ایک سے زائد امیدوار ہو تو الیکشن ہوگا کسی ٹائی کی صورت میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں میں مقابلہ ہوگا اور اکثریت پانے والا منتخب قرار پائے گا اس کے بعد منتخب رکن کو آئین کی شکھ اکیانوے کی زیلی شکھ ساتھ کے تحت اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا